بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ابھی آمدن ہے وہ آمدن تو نہیں فارض امپل یہاں پر میں کہتا ہوں کہ مجھے جی پر منت فائیو لیک روپیز فیس آتی ہے ایک جنرل سنس یہ ہے کہ جناب سر کی آمدن کتنی ہے پانچ لاکھ روپے لیکن مجھے یہ بتایا کہ اس پانچ لاکھ روپے میں سے میں نے تنخواہیں بھی دینی ہے بل بھی دینے ہیں رنٹ بھی دینا ہے تو یہ تمام چیزیں جب میں اس کو نکالوں گا تب ہی جا کر میری ٹیکسیبل انکم آئے گی یہ تو نہیں کہ جناب جو آمدن آگی آپ اس کے اوپر کیا کریں آپ اس کے حوالے سے سارا ٹیکس پی کر دیں تو اس چپٹر میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ بزنس کے اندر سے کون سی ڈیڈکشن علاوٹ ہے یا آپ کا ٹرانسفر آپ جو آپ کے پراپرٹی سے جو آپ کی انکم آتی ہے اس میں کیا ہے اور سیلری کے اندر جو آپ کی انکم آتی ہے اس میں کون کون سی ڈیڈکشن علاوٹ ہے مطلب جو ٹیکسیبل انکم ہے وہ کلکولیٹ کیسے کی جائے گی کس طرح یہ بتایا جائے گا کہ شخص کی یہ آمدن ہے اتنی اس میں سے ایکسکیوز کر دو باقی کو پر اس کو کیا لگا دو ٹیکس لگا دو یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں پڑھنی ہے تو پڑھنا کیا ہے کمپیوٹیشن آف ٹیکسیبل انکم جو ہماری آمدن جس پر ٹیکس دیا جائے گا اس کو کمپیوٹ کیسے کیا جائے گا کلکولیٹ کیسے کیا جائے گا اس کا حساب کیسے لگایا جائے گا سب سے پہلے تو ہے سیکشن نو ٹیکس ایبل انکم سیکشن نو بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں یہ لفظ ہے ٹیکس ایبل انکم یہ ٹیکس ایبل انکم کا مطلب کیا ہے اگر سادہ الفاظ میں میں بتاؤں تو کیا مطلب ہے وہ انکم جس پر ٹیکس پے کیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے ٹیکس ایبل انکم کہلاتی ہے The ٹیکس ایبل انکم of a person for a tax year shall be the total انکم under class A of section 10 of the persons of the year reduced but not below zero by the total of any deductible allowance under the part 9 of this chapter of the person for the year کہتا ہے کہ جناب total انکم یہ کیا ہے ٹیکس ایبل انکم فرمولا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو ٹیکس ایبل انکم ہے is equal to سب سے پہلی کیا بات ہے total انکم جو آپ کی ٹیکس ایبل انکم ہے وہ مائنس مائنس کہتا ہے کہ deductible allowances اب دو باتیں یہاں پر آپ نے یاد رکھنی ہے یہ جو deductible allowance کی بات کی گئی ہے یہ کہاں پر کی گئی ہے وہ کہتا ہے وہ deductible allowance آپ کے جو chapter اسی chapter کے part 9 میں جس کا ذکر ہے part 9 تو total آپ کی جو ٹیکس ایبل انکم ہے وہ total آمدن میں سے تو یہ allowance آپ نے اپنی مرضی سے نہیں نکال لے allowance کون سے deduct ہوں گے کون سے منس ہوں گے جو part 9 میں موجود ہیں جن کے بارے میں law نے ہمیں allow کیا کہ جناب یہ یہ اب سیلری والا بند ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کی reduction اس میں نہیں کر سکتا لیکن chapter جو اس کا part 9 میں بتایا گیا کہ یہ یہ چیز ہے اگر کوئی شخص amount اس وجہ سے حاصل کر رہا ہے یا اس چیز پر لگا رہا ہے وہ اس کے اوپر tax ادا نہیں کرے گا تو taxable income total income minus deductible allowances اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ deductible allowances mentioned in part 9 یہ part 9 کا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے اب یہ دیکھیں یہ کونسی انکم تھی taxable total income کیا ہے اب section یہ تھا آپ کا نو جو section تھا وہ total income کے بارے میں تھا taxable income اور section 10 ہے آپ کا total income کے بارے میں جو لفظ یہ لکھا ہوا ہے یہ total income اس کا مطلب کیا ہے total income of a person for the tax here shall be sum of a person income under all heads اب غور سے پڑھنا ہے is equal to person's income under all heads plus person's income exempt from the tax under any of the provision exempted from tax دیکھیں سب سے پہلے تو ہے سیکشن نو اس نے بتایا کہ taxable income کیا ہوتی ہے total income سے ہم نے deductible allowance کو minus کرنا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی taxable income آئے گا پھر section 10 نے بتایا کہ یہ لفظ total income کیا ہے وہ کہتا ہے جو total income ہے نا وہ person income ہے اور جو person exempted ہمارا وہ بھی total میں شامل ہوتی ہے دونوں کو شامل کر کے آپ کی کیا نکلے گی total income پھر اس نے کہا کہ persons income under all heads اب ہم نے کہا کہ یار یہ income کے کون سے ہے تو یہ چیز ہمیں کس نے بتایا یہ point ہمیں سمجھائے گا سیکشن ہمارا گیارہ تو اب تینوں سیکشن آپس میں interlink ہو گئے ایک نے بتایا taxable income اس نے کہا taxable income ہوتی ہے total میں سے جب ہم deductible allowance نکالتے ہیں دوسرے نے کہا کہ جب آپ total income کا مطلب کیا ہے person income under all heads اور persons income exempted دونوں ملا کا total ہوگا تو کہتا ہے the total income of a person for a taxpayer shall be sum of minus نہیں کرنا total income میں آپ نے income کو minus نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے sum کرنا ہے وہ آپ کو یہ sum کی جگہ پر بھی دے سکتا ہے کہ sum of difference یہ اس طرح کوشن آئے گا that the total income of a person is the dash of persons income under all heads and person income exempted from the tax اور وہ کہے گا sum of difference of difference کا مطلب دونوں کو کیا کرو minus اور sum کا مطلب دونوں کو کیا کرو جمع تو total income یہ ہے کہ جو آپ کی exempted income ہے وہ بھی اور دوسری بھی دونوں کو جب ملایا جائے گا تو یہ کیا بنے گی total اور پھر total میں سے جو deduct ہوگا تو جو جو allowance اس نے کہے ہوں گے وہ ہم اس کو کیا کرتے جائیں گے deduct کرتے جائیں گے تو ہماری کونس income آ جائے گی taxable income آ جائے گی اور section 11 اصل میں main ہے section 11 ہمیں بتاتا ہے کہ جو آپ کے total head of income ہے وہ کتنے ہوں گے پانچ main جیسے 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 کو ہمارے فوکس کرتی ہے اب یہاں پر پہلا آپ کو پتونا چاہیے کہ head of income ہمارے total کتنے ہوتے ہیں جناب پانچ پانچ اب یہ کون کون سے ہمارے head of income ہے پہلا ہیڈ ہے salary تفصیل کل پڑھیں گے دوسرا ہیڈ کون سا ہے income from property income from property تیسرا ہیڈ کون سا ہے جناب income from جو business income from business نیکس ہیڈ ہے اس میں چوتھا capital gain ہے اور اس کے بعد ہمارا آ جائے گا all other heads all other sources ڈیکھیں total income کیا ہے person income under all head اگر فارض example میں کیا کرتا ہوں میرا ایک جوب بھی ہے اور میرا کوئی گھر بھی ہے کہ جہاں سے میں کیا کرتا ہوں قرائے وصول کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور ایسا بزنس بھی ہے تو میری income یہاں سے یہاں سے یہاں سے ہر جگہ سے اس کو کیا کیا جائے گا اکٹھا کیا جائے گا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ گا جنہاں میری ایک طرف سے تو income وہ اس کا یا فارض ملاب کو میں چھوٹی چیز اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارا جو overall ہمیں چھے لاکھ تک ریایت حاصل ہے نا جب ساری income اکٹھی کی جائے گی تو اگر وہ چھے لاکھ سے اوپر ہو جاتی تو وہ ریایت والا معاملہ کیا ہو جائے گا میں کہوں جی مجھے دو لاکھ در سے بیچتا ہے دو لاکھ در سے بیچتا ہے دو لاکھ در سے دو لاکھ در سے باقی بزنس کا حساب کیا کریں الگ کریں اور جو میرا قرائے آتا ہے اس کا حساب آپ کیا کریں الگ کریں تو پھر تو آپ ہر ہیڈ میں کیا ہوتے جائیں گے سائیڈ پہ ہوتے جائیں گے اس نے کہا کہ نا سارے ہیڈ کی income کو کیا کرنا ہے پہلے آپ نے اکٹھا کرنا ہے اگر مجھے دو لاکھ بزنس سے آ رہا ہے چار لاکھ مجھے پروپرٹی سے آ رہا ہے اس کے بعد جوب سے چھے لاکھ آ رہا ہے تو اب اگر میں ان کو اکٹھا کروں تو میری انکم من جاتی ہے بارہ لاکھ سے اوپر تو مطلب مجھے اب اس کے اوپر tax pay کرنا پڑے گا تو لہٰذا اس نے کہا کہ جو total income ہے وہ کیسے ہوگی ہر ہر head سے جو انکم ہے سب کو اکٹھا کرنا ہے ہاں پھر اس میں سے جو deductible launches وہ minus کر دیں گے تو آپ کا کیا آ جائے گا taxable income آ جائے گا لیکن سارے head کو اکٹھا کرنا ہے اب اس کو مزید clear کرتے جاتے ہیں کہتا ہے this ordinance the income of person under a head of income for a tax year shall be the total income of the amount derived by the person in that year that are chargeable to the tax under the head as reduced by the head detection if any allowed under this ordinance to the persons for the year of tax under head وہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ کا tax ہوگا سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ آپ کی تمام آمدن کو اکٹھا کیا جائے گا جمع کیا جائے گا اگر آپ کا بھی tax return file کریں تو tax return کے اندر یہ تمام چیزیں وجود ہوتی ہیں اب اپنی ساری income اس کے اندر mention کر رہے ہوتا ہے کہ آپ کو کس کس سور سے کتنی کتنی انکم جو ہے وہ وصول ہوئی ہے دوسرا ہے subject to this ordinance where the total deduction allowed under this ordinance to a person for a tax year under a head of income exceed the total of the amount derived by the person in that year that are chargeable to the tax under that head the person shall be treated as sustaining a loss for that head for that year of an amount equal to the excess کہتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہم نے ایک بندے کے کیا کیے سارے کی ساری انکم کو اکٹھا کر دیا اور اس کے اخراجات کو بھی کیا کیا اکٹھا کیا اور پتا چلا کہ اخراجات زیادہ ہے اور آمنن اس کی کیا ہے تھوڑی اور جب ہمارے اخراجات زیادہ ہوں اور آمنن تھوڑی ہوں تو ہم کیا کہتا ہے اس بندے کو کیا ہو گیا ہے لاؤس ہو گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے نقصان تو جب آپ کے اخراجات زیادہ ہوں گے اور آمنن تھوڑی ہوگی تو یہ آپ کو کیا ہوا لاؤس ہوا اب اس کو غور سے دوبارہ پڑھیں کہتا ہے subject to this ordinance where the total deduction allowed under this ordinance کہتا ہے جو یہ deduction یہ کیا ہے total deduction یہ کیا ہے یہ کیا ہو گئی زیادہ کس سے زیادہ ہو گئی جو total deduction allowed ہے وہ زیادہ ہے اور اس کے بات کیا ہے کہ جو اس نے income drive کی تھی وہ تھوڑی ہے total income اس کی کیا ہے less اور deductible allowance کیا ہے زیادہ تو اس کا جواب کس میں آئے گا اس کی taxable income کس میں جائے گی اس صورت میں اس کی taxable income جائے گی minus میں اور جب taxable income آپ کی minus میں آئے گی تو مطلب آپ کو کیا ہو گیا definitely loss ہو گیا تو لوس کیا چیز ہے کہ جب کسی کے deductible allowances اس کی جو total income ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہو گئے اس صورت میں ہم کہیں کہ جناب اس شخص کو کیا ہو گیا ہے نقصان ہو گیا ہے یا loss ہو گیا ہے اور اس کے بعد a loss far ahead of income for a tax year shall be dealt within accordance with part 7 of this chapter اب اگلا point آپ نے سمجھنا کہتا ہے یہ جو loss ہے نا یہ کس کے مطابق سہلے گا پارٹ سیون کس کے مطابق چلے گا پارٹ آپ کا جو ہے پارٹ ایٹ صوری کس کے مطابق چلے گا پارٹ ایٹ کے مطابق اچھا یہاں پر کیسے چلے گا آپ دو کاروبار کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دو کاروبار مثال صرف آسانی تیلید آپ کو سمجھ آسکے دو کاروبار ہے جی آپ کے کون کون سے کاروبار ہے ایک property کا کاروبار ہے اور ایک ہوتل کا کاروبار ہے ہوتل ہو گیا بزنس property والے جو قرائے پہ دیا وہ کیا ہو گیا وہ انکم فرام property ایک مندہ کتنے کاروبار کر رہے ہیں دو loss کیا ہوگا کہ جب اس کے deductible allowance زیادہ ہو گئے اور اس کی انکم کیا ہوئی ہے تھوڑی definitely ہوتل میں آپ نے کیا کیا ہوگا ہوتل میں آپ نے ملازمین رکھے ہیں اس کی maintenance اور سارا کچھ ہے اور کرونا کے ویسے ہوتل کیا ہوگئے close ہوگئے تو اخراجات آپ کے کیا ہوگئے زیادہ اور آمنان کیا ہوگئی تھوڑی اب ایک شخص ہے اس کو کرونا کی وجہ سے دونوں طرف نقصان ہوگئے انکم فرام ایک طرف فائدہ ہوگا ایک طرف نقصان ہوگئے ایسے کر لیں اس کو جو property کا تھا ماملہ اس میں تو قرائے آ رہا تھا قرائے تو کرونا میں بھی کیا ہوتا رہا آتا رہا تو یہاں سے آپ نے profit لے لیا ہوتل کی طرف سے آپ کو کیا ہوگیا نقصان ہوگیا اب ہم نے جو total income نکالنی ہے total income تو اس طرح نکلے گی کہ جناب یہ ہے income from business اور plus income from property اب پہلے issue سمجھنے پھر آگیا آپ کو clear ہوگا ایک بندے کی دو طرف سے انکم آتی ہے بزنس سے بھی آتی ہے اور کہاں سے آتی ہے property سے بھی property سے اس کو کیا ہوا ہے profit profit اور بزنس سے اس کو کیا ہوا ہے loss اب کیا یہ loss اس میں سے adjust ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ جنرل تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو total income ہے اس میں سے ہم کیا کریں گے deductible allowance نکالیں گے اور نکالنے کے بعد ہم اس کا کیا کریں گے اپنا profit یا loss taxable income نکال کر اس کے مطابق ہم کیا کریں گے tax pay کر دیں گے لیکن part a clear کرتا ہے کہ جو آپ کا loss ہوگا نا same head کا loss same head سے carry forward ہوگا مطلب اگر آپ کو ادھر profit ہوا اور ادھر کیا ہوا ہے loss یہ loss یہاں سے adjust نہیں ہوگا یہ کہاں پر بات آئے گی آگے چل کے part a میں وہ کہتا ہے کہ part a کے مطابق آپ نے حساب کر دیں تو اس profit پر آپ کو tax pay کرنا پڑے گا اور یہ جو loss ہے کیونکہ loss تو آپ کو ہوا ہے تو اگلے پھر اس میں ہے time ہے کہ جناب پانچ سال یا 6 سال اس کے مطابق آپ اس کو کیا کرتے رہیں گے adjust کرتے رہیں گے adjust ہو جائے گا لیکن on the spot آپ اس کو ملا نہیں سکتے کہ جی وہ میری total income بھی تو پھر تو ہر بندے کو کیا ہوتا ہر سال loss ہی ہو جاتا ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ جو loss ہوگا جس head سے وہ اس طرف سے نکلے گا اور جو profit ہوگا وہ آپ نے اس کو جو الگ رکھنا ہے جب آپ نے income tax پی کرنا ہے یہاں پر وہ غور سے پڑھیں a loss for a head of income for a tax here shall be dealt within accordance with the part 8 of this chapter تو وہ part 8 کے مطابق چلے گا اور وہ کیا کہتا ہے کہ جو loss جس head سے ہوگا اسی میں adjust ہوگا اسی میں carry forward ہوگا کسی اور head میں carry forward نہیں ہوگا the income of a resident person under a head of income shall be computed by taking into account amounts that are Pakistan source income and amounts that are foreign source income کہتا ہے income of a resident person اب یہ آگے definition میں بھی ہم نے پڑھا اور پہلے بھی پڑھا resident کون ہوتا resident کون ہوتا ہے resident وہ جو پاکستان کے پکے رہائشی ہیں اور non-resident جو پاکستان کے پکے رہائشی نہیں ہے ایک resident ہے اور resident کی income پاکستان میں بھی آتی ہے اور کہاں سے آتی ہے فوراں سے بھی آتی ہے دونوں طرف سے تو وہ کہتا ہے the income of resident person the income of resident person under a head of income shall be computed by taking into account amounts that are Pakistan source income and amount that are foreign source income اب یہ پوائنٹ یہاں پہ سمجھ لیں جلا کہ income of resident person کیسے کل کھلے ٹوگ جو پاکستان انکم انکم جسے دینا پڑے گا کیونکہ وہ پاکستان میں رہتا ہے پاکستان میں رہنے کی وجہ سے اس کی دونوں آمدہ نے ان کو کیا کیا جائے گا جمع کیا جائے گا اور پھر اس کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا اور اگلی بات دیکھیں غور سے اس میں پوائنٹ سمجھ جائے گا the income of non-resident person shall be computed by taking into account only amounts that are پاکستان source income کلیر ہوا یا نہیں ہوا دونوں کا فرق متا دے تو آپ کو یہ چیز سمجھ جائے گی آپ سے پوچھا یہ جائے گا کہ resident person کی انکم کیسے ہوگی اور non-resident person کی انکم کیسے ہوگی ایک ہے resident اور ایک ہے non resident person non resident person تو اس کے لئے کیا ہے پاکستان source income میں resident ہوں یا non-resident resident ہوں اگر میں resident ہوں تو جو میری انکم ہے وہ پاکستان والی بھی اور جو کون سے آ رہی ہے فوراں اگر میرے کو بزنس ہے یا میری جیسے بھی گوگل سے فارجمبل پیمٹس آ جاتی ہے میری تو وہ کون سے میری پیمٹ آ رہی ہے وہ کون سا سورس ہے اس کا فورن سورس ہے تو فورن سورس اور پاکستان سورس دونوں کے ملا کے مجھے کیا دینا پڑے گا ٹیکس دینا پڑے گا ایک بندہ ہے وہ پاکستان کا resident نہیں ہے وہ کس میں فال کرتا ہے non-resident میں وہ باہر کے ملک میں بھی کمائی کر رہا ہے اور اس کے کام پاکستان میں بھی ہے تو جو non-resident person جو پاکستان سے کمائی کرے گا صرف اس کے حوالے سے انکم پے کرے گا کیونکہ باہر والے ملک میں تو وہ انکم ٹیکس پے کرو گا اس کو دوبارہ انکم ٹیکس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم نے جو بات یاد رکھ نہیں ہے باقی باتیں ساری بھول جائیں ابھی میں آپ کو وہ پوائنٹ بتاتا ہوں جو پیپر میں آتے ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ non-resident person کی taxable income کیسے کلکولیٹ ہوگی تو وہ صرف اور صرف کونسی ہوگی پاکستان source income resident کی کونسی ہوگی پاکستان source income پلس کونسی ہوگی foreign source income دونوں ہوگی اس کے بعد جو loss ہے وہ same head میں carry forward ہو سکتا کسی اور head میں carry forward نہیں ہو سکتا اور same head کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص کو دو کاروبار ہیں دو different source of income ہے اس کے ہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں اگر اس کی دو properties ہیں اگر اس کی دو کیا ہے properties ایک پہ profit ہوا اور ایک پہ کیا ہوا loss head of income کیا ہے same تو پھر وہ adjust ہو سکتا ہے اسی سال میں adjust ہو سکتا ہے جو same source of income same head of income جو ہے اگر فارض علیہ اس کو clear کر لیں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ head of income ہم نے پہلی بات آج کیا پڑھئی ہے head of income کتنے ہوتے ہیں آپ کے وہ ہوتے ہیں آپ کے پانچ ایک کیا ہوگا ہے سب سے پہلا ہم نے کونسا کہا تھا سیلری سیلری میں تو ڈیڈکشن ڈیڈکشن ہوتی کوئی نہیں ہے تو سارا ہے کہ سارا آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے دوسرا ہم نے کہا income from property پھر ہم نے income from business پھر income from capital gain اور income from other sources اگر ایک بندے کے بزنس ہے ایک سے زیادہ دو بزنس کرتا ہے تو اس کی جو اس head کی income ہے یہاں پر loss اور profit وہ adjust ہو سکتا ہے لیکن بزنس کا loss property میں آپ adjust نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا property کا loss آگے کیا ہو جائے گا اگلے سال میں carry forward ہو جائے گا کیونکہ same loss کو آپ same head سے confirm کروا سکتے ہیں carry forward کروا سکتے ہیں otherwise carry forward نہیں کروا سکتے اور اس میں جو points ہمارے آگئے کہ جناب head of income کا آپ کو پتھونا چاہیے head of income ہمارے total کتنے ہیں پانچ head of income ہے کون کون سے ہیں آپ کا salary ہے اس کے بعد income from property یہ income from property میں نے پہلے بھی بتایا تھا کون سے income from property ہے جو rental income ہے یہ وہ والی ہے income from business ہے اس کے بعد آپ کا جو income کون سے ہے جناب capital gain کے حوالے سے جو ہم پورے کے پورے اپنے کاروبار کو یا پوری building کو بیج دیتے ہیں اور اس کے بعد other sources of جو income ہے یہ سارے سارے ادھر اس میں آ جائے گا last one جو ہمارا ہوگا income from the other sources اس میں آئے گا تو یہ ہمارے head of income ہو گئے اس کے بعد جو resident person ہے وہ آپ کا پاکستان source پلس foreign source دونوں پر text pay کرے گا non resident person صرف پاکستان میں جو چیز کمائے گا اس کے اوپر text pay کرے گا loss carry forward ہوگا لیکن same head carry forward ہو سکتا کسی اور میں carry forward نہیں ہو سکتا text کس پہ لگے گا total income minus deductible allowances total income کیا ہے آپ کی all head کی income جمع exempted income کو ملائیں گے تو ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گی جنب total income آ جائے گی یہاں پر کوئی question ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجئے ہمارے پاس